بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے وفاقی سروس ٹبینل کا سی سی پیو لاہور گلام جوگر کو عہدے سے ہٹانے کا حکم غلام محمود جوگر کو سی سی پیو لاہور کے عہدے پر بحال کرنے کا سنگل بینچ کا حکم معتل کر دیا گیا ہے وفاقی سروس ٹبینل نے اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کی نظر سانی کی اپیل منظور کر لی ٹبینل کے سنگل بینچ نے گلام محمود جوگر کو دس نمبرز کو سی سی پیو لاہور کے عہدے پر بحال کیا تھا وفاقی سروس ٹبینل کا سی سی پیو لاہور گلام محمود جوگر کو عہدے سے ہٹانے کا حکم گلام محمود جوگر کو سی سی پیو لاہور کے عہدے پر بحال کرنے کا سنگل بینچ کا حکم معتل کر دیا گیا ہے وفاقی سروس ٹبینل نے اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کی نظر سانی کی اپیل منظور کر لی ٹربیونل کے سنگل پینچ نے غلام احمود ڈوگر کو دس نومبر کو سی سی پیو لاہور کے عہدے پر بحال کیا تھا وفاقی سروس ٹربیونل کا سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کو عہدے سے ہٹانے کا حکم سامنے آ چکا ہے نمائندہ سیونیوز ملک مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ملک مشتاق بتائیے گا غلام محمود ڈوگر کو وفاقی سروس ٹربیونل کی جانب سے ہٹانے کا حکم دے دیا گیا ہے کیا آپ ڈیٹس ہیں؟ جی وفاقی سروس ٹربیونل کا سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کو عہدے سے ہٹانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتا کہلوں کہ دس نومبر کو ٹربیونل کے سنگل پینچ نے غلام محمود ڈوگر کو دس نومبر کو جو حکم دیا تھا کہ انہیں بحال کر دیا جائے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کی نظر ثانی کی اپیل جو ہے منظور کرتے ہوئے وفاقی سروس ٹربیونل نے سی سی پیو لاہور کو جو ہے وہ ان کے عوضے سے ہٹا دیا ہے اور سی سی پیو لاہور کو پانچ دس سنبر کو ذاتی حیثیت سے جو ہے انہیں بھلایا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ جواب دیں کہ آپ کو سی سی پیو کے عوضے پر کیوں رکھا جائے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے قائم قائم چیئرمنٹ ٹربیونل رانہ زاہد اور ممبر جوید گنی پر مشتمل پینچ نے یہ حکم جاری کیا ہے وفاقی سروس ٹربیونل نے جو نظر ثانی اپیل غلام محمود ڈوگر کو پردائر کی گئی تھی اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور اس وقت سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کو ان کے عوضے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بہت شکریہ ملک مشتاقہ پر میں تفصیلہ نگاہ کر رہے تھے وفاقی سروس ٹربیونل کا سی سی پیو لاہور غلام ڈوگر کو عوضے سے ہٹانے کا حکم غلام محمود ڈوگر کو سی سی پیو لاہور کے عوضے پر بحال کرنے کا سنگل بنچ کا حکم معطل کر دیا کیا ہے